موسیقی یہ مسلمان امت باقی امتوں سے اس لئے بہترین ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں الحمدللہ تنظیم اسلامی گاہے بگاہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے انوان سے اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی ہے تنظیم اسلامی جس کے بانی سرپرست محترم ڈاکٹر اسرارحمد رحمہ اللہ ہے اب اپنے امیر محترم حافظ آکر سید حافظہ اللہ کی قیادت میں اس ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیتی ہے خاص طور پر اس کی کنڈیم کرتے ہیں اور ہماری لوگوں کو چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس کو روکیں بیٹی اپ بیسیکلی یہ فیسنیٹ کر رہا ہے اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے شہری کو چاہیے جو اس کی اپنے اسلامی دار ہے ان کو فالو کریں اور تاکہ اس طرح کی خرافات کو روکا جا سکے اور اپنے بچوں کو سمجھائے خاص طور پر ویلنٹائن ڈیز جو ہے اس کی اسلام میں یا ہمارے مذہب دین اسلام اور اسلامی تعلیمات نبی بھا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں بھی اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر ویلنٹائن ڈیز جو منایا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں دوسرے کو گفت دیتے ہیں اس میں ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ویلنٹائن ڈیز اگر ہماری بہن کو کوئی گفت کرتا ہے تو ہم پہ اس کا کیا اثر ہوگا جیسے کہ نبی بھا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زنا کرتا ہے وہ کردہ رہتا ہے اس کا کرد یہ اس کی ماں بینڈ بیٹی کو ادا کرے گی اگر میں ہوں میں اگر یہ کام کسی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں تو ظاہری بات ہے میری بینڈ کو بھی کوئی اسی طرح گفت چیز کرے گا تو اگر اس چیز کو میں اپنے لئے ناپسند سمجھتا ہوں تم مجھے بھی اخلاقی طور پر دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بات یہ ہے کہ جتنی ہم اسلام سے دوری پر جائیں گے اتنا ہی ہم ان یہودوں کو پار کی جو ہے ان رسمات کو ادا کریں اللہ اللہ یا ربی اللہ اللہ او من قلبی حلت والدار کدہ من ملہا ام صل الفقر و لفف مصر و حواریہ اللہ نیتر یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ مشرکانہ اور کافرانہ اکھار جاد ہے تو یہ اسلام اس بات کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے ویلنٹائن ڈے یہ نیو ڈے ہو گیا ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی ماں بہن یا بیٹی کے لیے کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا ان کو ہم بھول دیتے ہیں پھر یاد رکھنے چاہیے کہ ہماری بھی ماں بہن بیٹی ہیں پھر اگر کوئی انہیں دے گا تو پھر ہمیں کیسا فیل ہوگا 2000 سے پہلے تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا ویلنٹائن ڈے ہوتا گیا جیسے جیسے یہ میڈیا پھیلا ہے انہوں نے صرف اور صرف اپنے ایک دن کو کوپ رنگین بنانے کے لیے اس چیز کو اتنا پھیلا دیا ہے پھر لوگوں کو باقی چیزیں مجھے کہ بھول لیا 14 فروری نہیں بھول رہا اور یہ غلط چیز یہ غیر اسلامی رسم بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے ہمارا نوجوان طبقہ بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اور اس میں ایک بہت اہم کردار ہمارے میڈیا کا بھی ہے وہ میڈیا جو اس برائی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے اور اس ویلنٹائن ڈے کے منانے سے عوام میں بے حیائی اور فہاشی کو فروغ ملتا ہے قرآن مجید نے اسی عمل کے حوالے سے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عرض مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے سب ہی جماعتوں کو کرنا چاہیے ناظرہ اسلامی جماعتوں کو بلکہ سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے وہ بھی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان انہوں نے اچھا پروگرام یہ کیا ہے اور میں اس کو اپریشیئیٹ کرتا ہوں انہوں نے سادھا اسلام ہے یہ جادود نہیں نا دھنا یہ مناؤنا نہیں چاہیے فتودہ جی رسمائیں گے کہ گلت کام ہو یا اور انہوں نے غلط طریقے نہ اور اچھے طریقے نہ لوگ سلور کرتی کار رہے گے کرنا نہیں چاہیے کام یہ ایک لیہودہ حرکت ہے اس کے خلاف فتحریر چلی جاسے کر رہے ہیں گورورمنٹ کو اس پہ پبندی ہونی چاہیے جتنے بھی غیر مسلم تہوار ہیں سب کو اس پہ پبندی ہونی چاہیے اور بہت سے ڈریکل ہونی چاہیے سپیشلی سکول کالوجی اس میں یہی کلتر چل رہا ہے کہ ایک بیٹی ہے گھر سے تیار ہو کے آتی ہے وہ وہاں پہ حلہ گلہ گاہ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اس کے ویلنٹرین ڈے تو یہ انہوں کا یہودنیوں سائنوں کا چھین ہے ہمیں تو اس کے دکھل خلاف ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بنا رہے ہیں اور ہم ان کا ڈے بنا رہے ہیں نوجوان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ قومت نے اور وہ غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں یا لوگ ایسے جو اس قسم کا معاملے کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو گمراہ کیا جائے بے ہی جو ویسے انسانوں کو دیمک کی طرح چاہت رہی ہے جو اسی قصر ہے وہ اس طرح کے تہوار بنانے سے اور ان سے ذریعہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ میڈیا کا انتہائی منافقانہ کردار ہے وہ مسلمان ہوتے ہوئے غیر لوگوں کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں اور پیسے کے صرف پجاری ہیں انہیں پیسہ چاہیے جو مرضی ان سے کروا لیا جائے انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا بنے گا ہماری قوم کے ساتھ ہم امت رسول امت محمدیاں سے ہوتے ہوئے غداری کر رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ زنا کے تو قریب بھی نہیں جانا اور بے حیائی اور فہاشی اور اریانی کے جتنے راستے ہیں وہ بہرال انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں اور بے حیائی اور برائی بے شک ایک انتہائی برا راستہ ہے بے حیائی کے سلسلے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید زنا ہی صرف برا ہے جبکہ ہمارے دین میں زنا کے طرف جانے والے راستوں کا بھی صدباب کیا گیا ہے اور بے حیائی کی تعریف حصل میں یہ ہے کہ ہر وہ بات کہ جو صرف میہ بیوی کے درمیان ہونی چاہیے اگر وہ میہ بیوی کے علاوہ کسی اور کے درمیان تو ہو وہ بے حیائی اور اصل میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اگر انسان آگے بڑھتا چرا جائے تو پھر ایک خاص وقت کے بعد وہ ایک لائن کروس کر لیتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ کب اس نے کپڑے اتار دی ہے اور کب وہ بے حیائی میں پوری طرح ملبس ہو گیا ہے ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ ایک بے حیائی کی یاد ہے اور نیکی کی یاد ہمیں منانی چاہیے نیکی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور برائی سے اجتناب بھی کرنا چاہیے برائی کے تذکرے سے بھی بچنا چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم برائی کو خواج تحسین پیش کریں یہ صرف ہماری بے حصی بے غیرتی اور دین سے دوری کا مذہر ہے اور یہ آج کل جو انہوں نے نوجوان نسل میں یہ عام ہے یہ ہمیں بہت بڑائی کی طرف لے گا جا رہا ہے میں عوام سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا اس سے جتنا آپ بس سکے بڑھیں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کا جیسے بسند رہوں نے بین کی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بسند بین ہو جائے گی لیکن وہ آج بین ہو گئی وہ اس لیے بین ہوئی کہ اس میں جانے جاتی تھی اور بجلی جاتی تھی اور ویلنٹائن ڈے کو اس لیے بین نہیں کرتے اس میں نہ بجلی جاتی ہے نہ جان جاتی ہے اس میں جاتی ہے تو عزت جاتی ہے اس کی طور پر ویسے ہی خیر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اس پرامن کوشش کے اندر ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے اور عوام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس شعور کو بیدار فرمائے کہ وہ کام جو ہم اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی دوسرے کی ماں بہن و بیٹی کے لیے ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں عورت جو ہے وہ پردہ ہے پردے کے اندر آنا چاہیے تو یہ ینگ جنریشنہ جو بھی ہے یہ ایک نئی رسم شروع ہوگی ہے کوئی بھی کپل آپ دیکھیں ایک دوسرے کو جو بھی پھول دیتے ہیں تو مسلمان ہیں سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کی یہ سب سے دے ہی آئی ہے کنٹرول نہیں ہے تو آپ دیکھیں اس چیز پر ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے آپ دیکھیں یہ مسلمانوں میں بلکل نہیں ہونی چاہیے بلکل یہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ ہماری اسلامی قدار کے بلکل منافی ہیں یہ آج سے کچھ سرسا پہلے تو بلکل بھی اگزسٹ نہیں کرتا تھا اور اب یہ ایک ایسی لانت آگی ہے ہمارے معاشرے میں بھی جو بے حیائی بے غیرتی کو جو ہے فروغ دے لیے آج ہم اس کو نہیں رکیں گے تو کل ہمارے اپنے بچے ہی اس کا شکار ہو جائیں پس اس بے حیائی کو روکنا منقرات کو روکنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اول ہی ہے بلکل اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں اور اس جو کبھی گناہ ہے اس کے تدارے کے لیے یہ آئے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے روکنا ہے اور آگاہی دینی ہے کہ بھئی یہ ہمارے شائع نہیں ہیں مسلمانوں کے ہم مسلمان ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت ہاں اور امتی ہونے کی حصے سے ہمیں ان کی سنتوں پر امت کرنا چاہیے جو بہت پیاری اور خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ یہ غیرت ایمانی ہمیں عطا فرمائے اور اس بے حیائی سے اپنا پہلو بچانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی